ریسپیکٹی لیڈیز، مدل، سسٹر، انکل، برادر، مائی ایلڈا سسٹر، مائی ایلڈا برادر، مائی ایلڈا برادر، مائی ایلڈا سسٹر اور مائی ایلڈا برادر، who are on the stage, who are in front of me and also who are inside of their home. السلام علیکم رحمت اللہ بڑکاتو ہوں کچھ کہنے یا سننے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک بار ہم سبھی کوئی مل کر دعا کیلئے ہاتھ اٹھائیں خدا بے حرمت ارواح انبیاء مددے بڑائے پنجتن پاک چار یا نبی باپرکت ہما ارواح اولیاء مددے بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ قبلہ روئے تو یا رسول کعبہ کوئے تو یا رسول درد مندم مست مندم بے قرارم یا رسول ازگیرہ بارح سیا شرم شارم یا رسول بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین والاقیبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقال اللہ تعالی فی مکان آخری ان صلاة تنہا عن الفہشائی والمنکر صدق اللہ الحزیم صدق رسول ہن نبی کیل کرین عرص زرکار محسی و جشن دستار حفاظی قرام میں دور و دڑا سے تشریف لائے گئے آپ تمام ظاہرین کا میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوہو کہ آپ سب کے مقاسد حسنہ کو اللہ تعالی حضور سرکار محسی کے طفیت پائے تحمیل تک پہنچائے نیز میں شکر گزار ہو اپنے ان تمام اصافظہ کی جنہوں نے اپنی انتھک محنتوں کے ذریعے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے معافی ضمیر کو ادا کر سکوں سو لیٹس لسن اور سپیک دڑو شریف بھی دلو و دسپلین آئیے ہم اور آپ مل کر اقیدت و محبت کے ساتھ دڑو شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسید محمد و لا علیہ وسید محمد و اسحادی و علیہ وسلم علم کی اہمیت و افادیت ہر دور میں مسلم رہی ہے علم دا کے قدر ہر دور میں ہوتی رہی ہے اہلِ علم کی فزیلتیں بیان کرتے ہوئے اب تبارت و تعالی ارشاد فرماتا ہے يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمِ دَرْجَاتِ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کو جنہیں علم دیا گیا درج و بلند فرمائے گا کنزل امان علم کا لغمی معنی ہے داشتن یعنی جاننا لیکن دین و شریعت میں علم سے یہ مراد ہے جس سے اللہ تعالی کی رات و صفات کو جانا جائے مسلمان اہلِ علم علم کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ علم ایک نور ہے جیسے انسان کے آنکھ کی بینائیں سوچئے اگر کسی انسان کے پاس آنکھیں تو ہو پر ان آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو وہاں آنکھیں کیسے بیکار اور ناکامیاب ثابت ہوتی ہے اس انسان کے لیے اسی طرح انسان تو ہو پر اس کے پاس علم نہ ہو تو وہاں انسان بھی بیکار اور ناکامیاب ثابت ہوتا ہے علم کے بغیر ایک انسان خالی جنگل کی طرح ہوتا ہے جیسے جنگل میں صرف کاٹے ہی کاٹے ہوتے ہیں پھول نہیں کھلتے اسی طرح علم کے بغیر ایک انسان اپنے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر پاتا علم کے بغیر ایک انسان موبائل کے خراب سم کی طرح ہوتا ہے جیسے موبائل کا سم خراب ہو جاتا ہے تو اسے نکال کر فیک دیتے ہیں اسی طرح اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو اسے سماج کے باہر نکال کر فیک دیا جاتا ہے علم کے بغیر ایک انسان زندہ لاش کے برابر ہوتا ہے علم والے لوگ اپنے نور سے دنیا کو تو روشن کرتے ہی ہیں ساتھ میں دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا نظریہ بھی پیش کرتے ہیں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ حلیہ اجرد جات اجرکیشن is a type of light which endures in a human's heart and it invites for an action امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ حلیہ فرماتے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے کہ یہ روشنی کسی انسان کے دل کے اندر آ جائے تو یہ روشنی عمل کو دعوت دیتے ہیں اور عمل کر لیتا ہے تو یہ روشنی بڑھتی ہے اور چھوڑ دیتا ہے تو یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے یعنی اس روشنی کی یہ حلامت ہے کہ کسی انسان کے دل کے اندر اس روشنی کی نورانیت آ جائے تو وہ انسان ہمیشہ عمل کو اشار رہتا ہے ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ حلیہ لکھتے ہیں کہ علم ایک نور ہے مومین کے دل میں جو قانون چڑاک کے ثبوت سے مستفاد ہوتا ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال کے ادراک کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی ہدایت حاصل ہو علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے احاتے میں کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ چیز منور ہو جاتی ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ حلیہ اور جلج جلج there are two types of education the first one is عوام کا علم and the second is خواہ کا علم امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ حلیہ پڑھماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں پہلی عوام کا علم اور دوسری خواہ کا علم now let me tell you something about عوام کا علم آئیے ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں عوام کے علم کے بارے میں it is necessary for the people to know that the five types of namaz is obligated عوام کے لئے جاننا ضروری ہے کہ پانچ وقت کی namazیں فرض ہیں اللہ تعالیٰ نے ماہِ رمضان کی روزہ فرض کی ہے and if they have money then it is also necessary to do the hajj of بیت اللہ and give zakaat from their men اور اس کے طاعت ہو تو ان پر بیت اللہ کا حج بھی فرض کیے ہیں اور ان کے اموال میں zakaat بھی فرض کیے ہیں یہ وہ احکام ہے یہ وہ علم ہے جس میں غلطی تعویل اور اختلاف کی کوئی گنجاہش نہیں آئیے ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں خواست کے علم کے بارے میں احکام شریع کی تمام ضروریات کا علم حاصل کرنا قرآن مجید کی سریع عبارت دلالت اشارت اور اقتضائی نصوص کو جاننا واضح رہے کہ ہر انسان کو علم میں اتنی مہارت حاصل ہونا ضروری نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں ان چند افراد کا جاننا ان پر ضروری ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم ایک درخت کے معنی نسمجھو اور عمل ایک پھل کے مثل علم میں ایک تو نفس حلم ہوتی ہے دوسری حاصل کرنے والی چیز اور تیسرہ حاصل کرانے والی چیز اگر کسی انسان کو کسی انسان کے ذریعے علم حاصل ہو تو وہ علم علم قص بھی کہلاتی ہے اور کسی انسان کو خود بخود اپنے آپ علم حاصل ہو تو وہ علم علم لدنی کہلاتی ہے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم علم کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فقیح واحد اشد حل الشیطان من الف عابدن it means one jurist several against devil than a thousand worshippers یعنی ایت وقیح شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری پڑتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر طلب علم فرض قرار دیا اور فرمایا طلب العلم فریضت على كل مسلمین و مسلمان it means seeking knowledge is obligatory on every muslim men and women یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عرق پر فرض ہے اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر معلم کتاب و حکمت بنا کر بھیجا امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم that people live in different cities then it is obligatory on every group of cities to gain the knowledge of deen and gain the knowledge of halal and haram and when they return to their homeland it is obligatory on them to warn their homeland people about disobedience and committing یعنی امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ مختلف شہروں میں رہتے ہیں تو ہر شہر میں رہنے والوں میں سے ایک جماعت پر یہ واجب ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے اور حلال و حرام کی معرفت حاصل کرے اور جب وہ لوگ اپنے اپنے وطن واپس لوٹے تو اپنے اپنے وطن کے لوگوں کو حلال و حرام کی معاصیت کے ارتکاب سے ڈڑائیں یعنی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری ہے جو شخص علم کی طلب میں گھر سے باہر نکلتا ہے وہ شخص مرد مجاہد کے مثل ہوا کرتا ہے کیونکہ مرد مجاہد بھی اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے لڑتا ہے اسی طرح علم حاصل کرنے والا بھی اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے لڑتا ہے اسی لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تقلل خامس فتح لگاً It means be a scholar, be a lover, be a listener, be a learner but don't be fifth and perish یعنی عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو یا ان کی باتیں سننے والے بنو لیکن پانچھوہ کبھی مت بننا ورنہ حلاق و برباد ہو جاؤ گے حضرت محاضب نے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرو ہر حال میں حاصل کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا اللہ کی خوشیت ہے یہ تنہائی میں غم خار ہے خوشی اور غمی پر دلیل ہے خلوت کا ساتھی ہے اور راہ جنت کا منار ہے جو شخص علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا کی ہر خوشکوں تر شئے چیزیں یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے خوشکی کے درندے آسمانوں ستارے سب ان کی مغفرت چاہتے ہیں علم تاریخ آنکھوں کی نور ہے کمزور دلوں کی طاقت ہے کمزور جسموں کی قوت ہے جو لوگ علم میں غور و فکر کرتے ہیں یعنی وحرات کے قیام یعنی نفل نماز پڑھنے کے بڑا بڑھ ہے اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الحلم ولو کانا بسیم لیے نماز پڑھنے کیا یعنی آپ یہ غور و فکر کیجئے کہ ہمارے نبی کے زمانہِ ظاہری میں نہ کوئی ٹرین تھی نہ کوئی بس تھی اور نہ ہی کوئی پلیس تو ظاہر سے بات ہے اس وقت میں مسافروں کے لیے لمبا سا ورطائی کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوا کرتا تھا اب آپ یہ غور و فکر کیجئے کہ مدینہ تو رسول سے ملک جین کی مسافت کتنی دور ہے یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے بیچ چاہے لاکھوں پریشانی درپیش ہی کیوں نہ آئے لیکن علم کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیشہ علم سے جھڑے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُطْلِقُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَحَدِ إِلَى الْلَّحَدِ یعنی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آگوش تک یعنی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں داخل ہونے تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر علم حاصل کرنے کی ترخیب دی یعنی زندگی بھر علم حاصل کرنے کی صلاحی ای look as namaz کے اوپر کچھ گفتگو کریں Dear prayers are the best acts of worship and important duties on every muslim man and woman is to oblige at five times of namaz of a day differenti for denies the obligation of namaz out of op €n He is a sinner who performs قضاء نماز Even once believing it to be obligatory یعنی عزیزانِ گرانی نماز افضل العبادات اور احمل فرائز ہے ہر حقل و بالغ مسلمان مرد و عرد پر دن بھر میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے نماز بنچگانہ کی فرضیت کا منکر کافر ہے خارج از اسلام ہے فرضیت کا حیط قادر رکھتے ہوئے ایک وقت کی بھی قضاء نماز کرنے والا فاسق ہے That is why in the Quran and Hadith The prayers were bitterly emphasized And the worshippers were giving glad tidings of paradise And a great reward And the persons who are non-worshippers Were promised to help And a painful torment اسی لئے Quran و حدیث میں نماز کی جابجا تاقید کی گئی ہے نمازیوں کو جنت اور عجر عظیم کے بشارت سنائی گئی ساتھ ہی تڑک نماز سے سختی سے روکا گیا اور بے نمازیوں کو جہنم اور دردناک سزا کی وحید سنائی گئی In today's talk We will try to explain to you Some of the virtues And important characteristics of namaz That will make the importance of namaz clear And inshallahul aziz Our hearts will fill with the love of namaz And hatred arose from the tark namaz آج کی گفتگو میں ہم نماز کی کچھ خصوصیات بیا کریں گے جس سے namaz کی اہمیت واضح ہوگی اور انشاءاللہul aziz ہمارے دلوں میں Namaz سے محبت اور تڑک نماز سے نفرت پیدا ہوگی So let's listen to the some features آئیے namaz کی کچھ خصوصیت سنیں The first feature of namaz Namaz کی پہلی خصوصیت The namaz is frequently mentioned in the Holy Qur'an Simultaneously more than 30 places The word salat is mentioned more than 65 places And the prayers were ordered more than 25 places With the word amr and related prayers Sometimes it is ordered from the noun verb Sometimes it is ordered from the source Sometimes it is ordered from the verb past And sometimes it is ordered from the verb past participle So let's listen to the prayer of namaz Namaz کا کسرت سے ذکر کیا گیا ہے 30 سے زائد مقامات پر Namaz اور روزے کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا 65 سے زائد مقامات پر لفظے salat وارد ہوا 25 سے زائد مقامات پر متحلقاتِ نماز تڑکِ نماز اور نماز کا ذکر کیا گیا کبھی فعلِ ماضی سے نماز کا ذکر کیا گیا کبھی فعلِ مزارہ سے نماز کا ذکر کیا گیا کبھی فعلِ ماضی سے ذکر کیا گیا کبھی اس میں فعل سے ذکر کیا گیا اور کبھی مصدر سے نماز کا ذکر کیا گیا Mentioning through the verb from past He said in verse number 29 of surat الفاطر is that فعلِ ماضی سے نماز کا ذکر کرتے ہوئے surat الفاطر کی آیت نمبر 29 میں پڑھمایا اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ کرنے والے نماز قائم کرنے والے زکاة ادا کرنے والے علانیہ اور پوشیدہ صدقہ کرنے والے ایک ایسی کامیاب تجارت میں لگے ہوئے ہیں جس میں خسارہ کا کوئی نام و نشان نہیں Mentioning Through the verb from past participle He said in verse number 3 and 4 of surat البقرہ is that فعلِ مزارہ سے نماز کا ذکر کرتے ہوئے surat البقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں پڑھمایا هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِلْقَيْدِ وَيْقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْفِ It means the Quran is the guide for those who are pious those who believe in an zin establish prayer pay zakat and spend their out of the wealth in the way of اللہ تعالی یعنی Quran ہدایت ہے تقوی شہار بندوں کے لئے تقوی شہار بندے وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو اسے کی راہ میں خرج کرتے ہیں mentioning through the noun verb he said in verse number 34 and 35 of surat الحج is dead اس میں فعال سے نماز کا ذکر کرتے ہوئے surat الحج کی آیت number 34 اور پیتیس میں فرمایا وَبَشْرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصْعَبَهُمْ وَالْمُقِيمَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَوْفِقُونَ it means give glad tidies to the humble servants that their hearts begin to tremble at the remembrance of Allah who are patients in the face of adversity establish prayer pays a card and spend their art of the wealth in the way of Allah یعنی توازر کرنے والے خوشکھپڑی سنادو ان بندوں کو جن کے دل ذکڑِ الٰہی کے وقت کا اپنے لگتے ہیں جو درپیش مصیبتوں پر صبر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة عدا کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مصدر سے نماز کا ذکر کرتے ہوئے سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیہتر میں پڑھمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاتِ وَإِتَاءَ الزَّكَاتِ وَقَانُ لَنَا حَابِدِينَ it means who reveals to us the proper to establish prayer and pay zakat ہم نے انبیاء کی جانب نماز قائم کرنے اور زکاة عدا کرنے کی وحی بھیجید in the same way sometimes he ordered namaz by addressing the whole congregation of Muslims sometimes he ordered namaz by addressing an individual sometimes he ordered namaz by addressing a woman sometimes he ordered namaz by addressing the whole congregation of women ordered that everybody should perform namaz on time and understanding the importance of namaz اسی طرح کبھی ایک ورد کو مخاطب کر کے namaz کا حکم دیا گیا کبھی جماعت مسلمی کو مخاطب کر کے namaz کا حکم دیا گیا کبھی ایک عورب کو مخاطب کر کے namaz کا حکم دیا گیا کبھی جماعت نسوہ کو مخاطب کر کے نماز کا حکم دیا گیا حکم دیا گیا کہ ہر فرد نماز کو سمجھتے ہوئے اس کی اوقات میں ادا کی جائے by addressing Prophet موسیٰ علیہ السلام he said in verse number 14 of surat التح is that حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے نماز کا حکم دیتے ہوئے surat التح کی آیت نمبر چودہ میں پڑھمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقیم السولات اللہ ذکری it means that is I am there is no one but me so worship me and establish prayer in the remembrance of me یعنی میں ہی اللہ ہوں میری سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا میری بندگی کرو اور میری یاد میں نماز قائم کرو یہاں ایک فرد کو مخاطب کر کے نماز کا حکم دیا گیا by mentioning the whole man and even all the human being to pray in verse number 56 of surat noor is dead surat noor کی آیت نمبر چھپن میں سارے مردوں بلکہ سارے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاقیم الصلاة وَآت الزکاة وَأَتِع الرسول لَعَلَّكُم تُرْحَمُون it means establish prayer pay zakat and obey your messenger in the hope that you will be show mercy یعنی نماز قائم کرو zakat ادا کرو اور اپنے رسول کی اطاحت کرو اس امید میں کہ تم پر رحم کی جائے the second feature of نماز نماز کی دوسری خصوصیت نماز کو متحد ناموں سے یاد کیا گیا ہے کبھی لفظ ذکر لفظ ذکر سے نماز کی تعبیر کرتے ہوئے سورة الجمع کی آیت نمبر نو میں فرمایا یا ایہا الَّذین آمانو اذا نُذیلی صلاة میک یوم الجموعہ فسا او الى ذکر اللہ وظر بایہا it means oh you who believe when the جمعہ آزان is over run for ذکر means prayer and give up your business یعنی اے محبوب جب جمعہ آزان ہو تو ذکر یعنی نماز کے لئے دوڑو اور اپنے کاروبار کو تڑک کرو لفظ قیام سے نماز کی تعبیر کرتے ہوئے صورت المزمل کی آیت ابتدائی آیتوں میں فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیلہ الا قلیلہ it means oh the Lord at night perform short prayer یعنی اے محبوب رات کو مختصر قیام کرو یعنی مختصر نماز پڑھو لفظ قنون سے نماز کی تعبیر کرتے ہوئے صورت الزمر کی آیت نمبر نو میں فرمایا ام من هو قانت آنا اللیل ساجد وقائمن يحضر الاخرہ ویرجو رحمت ربه it means oh beloved at night it means at the evening time establish prayer and pray with those who pray well یعنی با جماعت نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو لفظ رکع سے نماز کی تعبیر کرتے ہوئے صورت البقڑہ کی آیت نمبر تیتالیس میں فرمایا ورگعو مہر راکعین it means establish prayer pay zakat and obey your laws in the hope that you will be show mercy یعنی نماز قائم کرو zakat ادا کرو اور اپنے رب کی اطاحت کرو اس امید میں کہ تم پر رحم کی جائے the third feature of namaz namaz کی تیسری خصوصیت امام جلال الدین سویتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر مذکورہ آیت کے تحت فرماتے ہیں عن انا سنحنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السلوات الخمس والجموعت الى الجموعتی لغیرہی کفرات بینہن مجتن بطل کبار it means the five times of prayer and the Friday prayers are the expiration for all the minor prayers while the worshippers avoid کبار یعنی نماز جمع اور نماز پنچگانہ ایک نماز سے دوسری نماز اور نماز جمع ایک جمع سے دوسری جمع کے درمیان ہونے والے تمام سے غائر سے کفارہ ہیں جبکہ نمازی کبار سے استناب رکھتے ہیں ایک دفعہ دو اہل دن حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی حلیہ سے ملنے جا رہے تھے تو ان میں سے ایک اہل دن نے فرمایا کہ میں نے ابھی دو بلیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہیں کہ کل رات کو ہی حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی حلیہ وفات پا گئے ہیں تو دوسرے نے بڑے اکسوس کے ساتھ کہا کہ اب اتنی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں تو کیوں نہ ان کے جنازے میں ہی شامل ہو جائیں تو وہ دونوں وہاں ان کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شبلی رحمت اللہ تعالی حلیہ بیٹھے ہیں تو اس نظارے کو دیکھ کر وہ دونوں حیرت زیادہ ہڑے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے دو پلیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا کیا وہ جھوٹ کہہ رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی بلکہ کل رات کو مجھ سے تحجد کی نماز جھوٹ گئی تھی اسی لیے آسمانوں میں فرشتوں کی بیچ یہ شوڑ ہو گیا کہ ظاہر سے بات ہے میں نے تحجد کی نماز چھوڑ دی ہے تو میں نے وفات پالی ہے کیونکہ میں زندہ ہوتا تو کسی بھی حال میں تحجد کی نماز نہیں چھوڑتا تو اب آپ ہی غوڑوں فکر کیجئے آپ ہی غوڑوں فکر کیجئے کہ حضرت شبلی احمد اللہ علیہ سے صرف تحجد کی نماز چھوٹی تو آسمانوں میں فرشتوں کے بیچ یہ سوڑ ہو گیا کہ انہوں نے وفات پالی ہے تو سوچئے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کی نمازیں پنچگانہ چھوڑتے ہیں نمازیں پنچگانہ کیا آج کل تو جھوما کی نمازیں بھی چھوڑی جا رہی ہے تو اب آپ ہی غوڑوں فکر کیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں فرشت زندہ اور مردہ کی گنتی میں رکھتے ہوں گے اب آپ ہی غوڑوں فکر کیجئے لوگ تو جھوما کی آزان بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ تو جھوما کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں نمازیں پنچگانہ بھی چھوڑ دیتے ہیں جبکہ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف تحجد کی نماز چھوڑی تو آسمانہ میں اشور ہو گیا کہ انہوں نے وفات پالی ہے تو غوڑ کیجئے غوڑ کیجئے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جن کا نام فرشتہ کے بیچ زدہ لیا جاتا ہوگا